اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ایشیا میں سب سے پہلے نمبر پر جو شہر گندگی میں آگے آیا ہے وہ لہور ہے صفائی میں نہیں گندگی میں یہ اس میں لہور میں گندگی کا سبب تیرا ملٹیپل ریزنز بیہائنڈ ڈی سنیریو کہ ایدگید آپ دیکھیں یہ پانی بہر رہا ہے گندہ فیکٹرین کا ایدگید سارے علاقے جتنے بھی ورکنگ کنڈیشن میں آئے تو ان میں ساری گندگی کے وجہ بہت ساری ہو سکتی ہیں اب آج کے ویلاغ میں آپ کو یہی دکھوں گا ایدگید فیکٹریا اور لوگ بھی رہ رہے ہیں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں ایدر رہنا چاہوں گا کبھی نہیں میراج کا ایکسپیرمنٹ ڈاسیجنز کیسکی اوکر ہے نکلزیسن بکٹریا سائنسیس کی پیلڈ ہے خنجل خواری ہونے پڑتی ہے نالے کی تلاش میں میں نکلا ہوں آج لیکن مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ میں اندر کیسے جاؤں گا یہ دیکھیں ایک یہ تھوڑا سے ایک نظر آرہا مجھے ایدر سویتا جاؤں گا کہ میں اوپر کیسے ہوں سوار یہ پیدا اگر میں پھر اس سائر سے جاؤں گا ادھر بھی نہیں آسکتا ناظرین نے آپ کو بتاتے چلوں جیسا کہ آپ کو بتایا کہ الہور آج کل ایشیا میں ٹاپ ون سیٹی پر آیا کہ سب سے گندہ ترین شہر الہور آپ کو آئیڈیا ہوگا تو اس کی خلوشن کی سب سے مین وجہ کیا ہے یہ بیچے میرے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے جو گندگی کا نالا ہے یہ سارا جو انڈسٹریل ویسٹ آئی اس نالے میں جا رہا ہے ابھی میں آیا ہوں یہ کس روڈ پر آئی تنس والی آگے سائٹ پر شاکام فیکٹی کی بیک سائٹ آئی ہے تو اس میں دیکھیں آپ کو سب سے پہلی چیز بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی لہور میں گندگی پھیل لی ہیں بہت سارے ڈیزیزز کاز ہو رہی ہیں بیماریاں لگ رہی ہیں لوگوں کو اور یہ سریعام اوپن ڈرین سسٹم ہے جس کی وجہ سے لگ رہی ہیں میں بینگ ای سائنٹس میری یہ ریسرچ چل رہی ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی جمزان بیکٹیریہ ہیں ہم اس کو یوز کر کے ایز بیکٹیریہ کی ریسٹنس فائنڈ کر کے ہم اس کو انوارمنٹ میں کیسے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر ہماری انشاءاللہ یہ ریسرچ کامیاب ہوگی تو اس سے یہ فائدہ ہوگا فس پینفیٹی ہوگا کہ ہماری پولوشن انوارمنٹس یا گلے خلاب ہو جاتی ہیں ہر ایک بندے کو زکاں وغیرہ فلو ہوتا ہے بیکٹیریہ جتنی ڈیزیززز کاز ہو رہی ہیں اس کو ہم کنٹرول کر سکیں گے انشاءاللہ ہمارا یہ فرس ٹیپ ریسرچ کیا ہے یہ مجھے بھی وارٹر سیبلنگ میں تھوڑی پرابلم ہو رہی تھی کہ میں کیسے اس بیسرک کی سیبلنگ اس میں میں ایڈنٹیفائی کیا کروں گا بیکٹیریہ سب سے ہیڈان چیز میں یہ لگی کہ اس نالے کے ایڈ کے اوپر لوگوں کی عبادی موجود ہے لوگ عباد ہیں یہاں پہ یہاں پہ آپ کے سامنے گیمیں کھیل رہے ہیں آپ کے اسی طرح فوڈ پوائنٹ بھی آگے بننے ہوئے ہیں آپ کے رائیڈ شائٹ پہ یہ دیکھیں وہ ادھر جلیبی وغیرہ ہے کچھ بھی اپنی فوڈ آئیٹمز بیش رہے ہیں لوگ لیکن دیکھیں ان کے اندر بھی میں انگلیس بھائی کو پوچھا تھا تو وہ کہہ رہے تھے مجھے ادھر رہتے ہیں بارہ سال ہو گیا ان کا امیون سسٹم یار نیکس ریول کا ہو یار ہمیں اس بات کا حیال کرنا سے یہ کہ اس نالے کے اوپر لوگ عباد ہیں ان کو سمیل بھی آتی ہوگی ان کو مسئلہ بھی ہوتا ہوں گی لیکن پھر بھی وہ ادھر خوشی کے ساتھ رہ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ ثبوت آپ کو دیکھنے والا ہے یہ دیکھیں مختلف قسم کی اکٹیوٹیز میں ان لوگ گیم کر رہے ہیں اور کتنے حساس کے لوگ گیم کر رہے ہیں ان کی لائف میں سب صرف ایک بات ہے ان میں کے لئے یہ لوگ شکر گزار رہے ہیں میں نے یہ ایکسپیرنس کیا یہاں پر بڑی اٹریکٹیو چیز تھی میرے دل کو جو لگی یہ نالے کا شور مجھے بڑا اٹریکٹیو لگ رہا تھا اور اس کی سامنے سے ڈیو سامنے سے سی نریسا راسین تو مزے والا سین تھا اس لیے میں آپ کو دوبارا یہ ریپیٹ کروایا ہے سوڑی یا کاش میں اس کے اندر جا سکتا اور اس نے سیمپل لے سکتا لیکن میں جاؤں کیسے پہلے میں رہا تھا اس میں گروہ جاتا اور میں پھر سیمپل کر لیتا یہاں سے میں نے پانی کا سیمپل لینا تھا اور اس میں سے میں راستہ ڈونڈ رہا تھا کہ مجھے کہاں سے رستہ ملے تو ڈیپسنٹ ٹرائے کی لیکن مجھے رستہ مجھے دیکھیں انتر کرے ایک ہے انہیں ٹوی ٹرم گو گو ، شارج ہے کہ میں یہاں سے ٹرائے کیا کہ میں یہاں سے انٹروں کے سیمبلی کر سکتا ہوں لیکن یہاں سے مجھے کو راستہ نہیں آیا اب مجھے دوسری سیٹ پر جانا پڑے گا وہ اوپر سویٹ سے سیمبلی کے لیے انہی نے مجھے کہا ہے کہ آپ اگر سے سیمبلی کرو۔ اسے سے میں مجھے سیمبلی کر رہا تھا لیکن ابھی وہ کہتے ہیں مجھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کون سا بودا ہے چارجے گا وہ پاری بھی چارجے گا چلو یار اگر لوگوں نے کہا ہے تو ہم جو آنے ہی لگ رہے ہیں چلے جاتے ہیں سمیں لگ درہ یہ والا راستہ ہے میں نے نیچے کیسے جانا ہے کسے جانا ہے کنے درستے اگر پاکا روپنگا رکھ دیا ہے آئے 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 میری بھوٹ 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 سوٹ گندے ہوگی مٹے ہو مٹے ہو جائے ہیں میرے اندر لیا سکتا ہے اللہ سکتا ہے اللہ سکتا ہے دیکھ بات کا آیا لکھنا اپنے دیکھ بات کا آیا لکھنا اپنے سکتا ہے آپ دیکھنے میں بہت پیارے پر ایک لیکن انہوں نے بہت کر ڈالا ہوا انوارمنٹ دی دیکھو میں کدر آگیا آپ وہ میں نے سارا ایریا کور کر لیا ہے وہ جو بھی ویسے میں کشمیری ہوں اللہ حمدللہ میرے لئے پہاڑ کے لئے مسئلہ نہیں ہے ایسر میں ہی در میں نے نا یہ دیکھو سوز پہنے ہوتے اچھے اچھے تو میری ستیناس ہوگا ہے سوز کا اس کو میں اب صاف کروں گا کر جا کے تو یہ دیکھو آپ کے لئے ہم محنت کر رہے ہیں سائنزان درا کے داڑی کا بھی حراب ہو جاتا ہے سائنٹس کی ویلیو آپ کو جانی چاہیے سائنٹس کا مقصد ہوتا ہے انوارمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ایک چیز مل گی کیا ملی ہے یہ مجھے نے شوز کور مل گئے اب میں شوز کور پہن لوں گا کیسے یور سے ڈجelsی ampan ایک پھاری کو ملے ہی تکی کر کے س میں چاہیے کیسے ملین ملین ملیک ملین بکٹریا Speak جو کہ جرسیمو کو مار سکتی ہیں مچھ طاقتور بکٹریان ہوں گے جن کو ہم ڈیوز کر کے ہم انوارمنٹ کو ساف کرتے ہیں موسیقی 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 بًا موسیقی 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 اپنی جو بھی اپنے گندہ پانی ہمیں بیس کریئٹ کرتے تھے فضول میں ہم اپنے گھروں میں سے گن نکالتے ہیں تو اس میں بیس کریشن بہت کام کر رہا ہے ٹھیک ہے ہم میں بھی بچے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کامرے میں لاؤ یہ دیکھو یہ کامرے میں لنا چاہتے ہیں اوکے میں اوپر آ کے آپ کو لاتا ہوں ٹھیک ہے ایک منٹ سو یار آپ کو میسے یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ انوارمنٹ پر دلتا ہے سائنٹیس کتنا ورک کر لیں گے اس انوارمنٹ کو بچانے کے لئے سائنٹیس ورک تو کر رہے ہیں ہماری ایم اکسوسیٹ امسان کر رہے ہیں لیکن ہم کی طرح انوارمنٹ کو بچا سکتے ہیں جب آپ لوگ ہمارا ساتھ نہیں دو گئے تو آپ انوارمنٹ کو بچا سکتے ہیں بینگ ایک بھوڑ مسلم ہم اپنے گھول کو سافت کر رکھیں چلی ہم آپ کو انشاءاللہ ملیں گے ابھی سورج گروہ بنے والا ہے ابھی میری اثر رہتی ہے تو انشاءاللہ میں نے اثر پڑھنی ہے اور اوپر وہ سائیڈ پہ مسجد بھی ہے لوگ مجھے فرس ٹائم بورگو کے دیکھ رہے ہیں یہ پیچھے سارا بھی ہو آؤں پتہ نہیں لوگ کہہ کر رہے ہیں کہ آپ اس منعالے میں کیوں آئے ہوئے ہیں جزیدن یہی ہے کہ ہم نے اپنی انوارمنٹ کو بچانا ہے اپنی زمین کو سافت کرنا ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکس ویلاغ میں اللہ حافظ تو ناظرین اس طرح ہم نے اپنی ویلاغ کی اینڈنگ کی تو اس کے بعد میں واپس اوپر ستر کے جاؤں گا تو یہ انوارمنٹ مجھے اتنا اچھا لگا ادھر کے لوگ پر ایک کوپریٹیو تھے اتنے ملن سار لوگ تھے مطلب کہ آپ کو ہر بات پر سٹے پر سٹے پر گائیڈ کرنے والے لوگ تھے میں ہیپی ٹو میٹ ڈائم موسیقی 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 موسیقی